بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس میں ہوں ہم ہی تیتیوں سپلو خیریت سے ہوں گے بیٹا ہم لوگ پڑھے تھے اپنی نظم آدمی سید زمیر جعفری کی لکھی ہوئی نظم کل اس کے چار اشار ہم نے پڑھ لیے تھے اور اگلے اشار کی طرف جو ہیں وہ ہم آتے ہیں نظم کی حوالے سے بات کرنے مجموع طور پر تو اشائد نے یہی بات کی تھی کہ گزرتے ہوئے وقت میں ہماری بہت سی اخلاقی اقدار کو بلکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ماضی کا انسان کچھ اور تیارہ کا تھا جو محبت دل اور پیار کو اہمیت اور فوقیت دیتا تھا لیکن آج کا انسان جو ہیں وہ ظاہری چیزوں پر مرتا ہے مزید واقعی چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیر ہے ہمارا جناب پانچمہ شیر ہے کہ عمر بھر سہران عورتی کی مگر شادی نہ کی کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھتار آدمی سہران عورتی کرنا یعنی جنگنو یا سہراؤں میں آوارہ پھرنا کیس مجنو کا نام ہے مجنو کو کہتے ہیں اور سمجھتار آدمی شیر بڑے ساتھا لفظوں میں کہتا ہے کہ کیس نے ساری عمر لیلہ کے عشق میں سہراؤں میں پھرنا منظور کر لیا لیکن اس نے لیلہ کے ساتھ شادی نہیں کی تلمیق کا شیر ہے یہ شاعر نے کیس کا ذکر کیا ہے کیس اصل میں ایک عرب قبیلے کا شہزادہ تھا اور اس کو لیلہ نامی خاتون سے شادی ہو گیا جو تھا وہ عشق ہو گیا دونوں قبیلے میں کوئی قرآنی دشمنی تھی لہٰذا یہ محبت کوئی منت کی انجام تک نہ پہنچ سکی اور مجنو ساری عمر سہراؤں میں لیلہ لیلہ پکارتا رہا لیلہ اس کی نہ ہو سکی اور اسی عالم جنون میں اسی عالم عشق میں جو تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اب شاعر یہاں پر جو ہیں وہ اس سے ایک حقیقت سے ایک مزائیہ پہلو یہ نکالتا ہے کہ کیس کا جو دیوانہ پندھا وہ جانبوٹ کے اس نے کیا ہوا تھا وہ اصل میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ جو لیلہ کے پیچھے پھرنے میں یا اس کے جو تھا وہ عشق میں مارا مارا پھرنے میں جو مزہ تھا وہ اس کو پا لینے میں مزہ نہیں تھا اس نے کہا کہ اس نے اکلمندی کی اس نے تمام عمر سہراؤں میں پھرتا رہا اگر وہ واقعی لیلہ کا عاشق ہوتا تو لیلہ کے ساتھ شادی کر سکتا تھا لیکن اس نے شادی کے جھنجوٹا اور اس کے پکھیروں سے بچنا چاہا اور اس نے کہا کہ جناب شادی چونکہ ذمہ داری کا نام ہے تو ذمہ داری میں نہیں پٹھتے ایسے دنیا میں نام بھی ہو جائے گا محبوبہ کے دل میں بھی جو ہے وہ محبت جاگی رہے گی کہ جناب ہمارا ایک عاشق ہے تو شادی کرنے کے بعد ساری محبت سارا ایک جو ہے وہ ہوا ہو جاتے اب اصل میں زیر زمیر جاپری جو ہے وہ ہماری آج کی نوجوان نسل پر ایک طرح کا تنز بھی کر رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ عملی طور پر کچھ نہیں کرتی ہاں ان سے جو ہے وہ صرف محبت کے کچھ دعوے کروالی جائے کچھ گفتگو کروالی جائے باتوں باتوں میں وہ چاند تارے تارے بھی جو ہے وہ تھوڑ کر ہمیں لاکے رکھ دیتے ہیں جی تمہاری مانگ سجا دوں گا تمہارے جو ہے وہ ہاتھوں پہ لاکے رکھ دوں باتیں کرنے میں کیا جاتا ہے لیکن جب ایسے ہی نامنے ہاتھ عاشقوں کو جو ہے وہ شادی کی آفر کی جاتی ہے کہ جناب آپ شادی کر لیں تو پھر ان کے پاس مجبورگیوں کے قلم بھی فیرس ہوتی ہے کہ جناب میرے پاس فلان ذمہ داریاں ہیں میرے پاس فلان ذمہ داریاں ہیں میں شادی نہیں کر سکتا میں ذمہ داری نہیں نبھا سکتا اصل میں وہ لوگ ذمہ داری نبھانا چاہتے نہیں ہیں شادی بزارتہ خود ایک سنت طریقہ ہے لازم قرار دیا گیا کہ اگر اب صاحبی حیثیت ہے تو نکاح کریں لیکن ہمارے نوجوان بہت کم اس چیز کے طرف آتے ہیں اور وہ عملی کی بجائے خیالی زندگی میں رہنا اور اگلے کو رکھنا بھی پسند کرتے ہیں تو شاید اس حوالے سے جو ہیں وہ تنس کرتے ہیں کیونکہ وہ ہے نا کہ شادی کے جو فسانی ہیں رنگین بہت ہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ سنگین بہت ہیں اور شادی شدہ ہوتا ہے نا شادی شدہ شدہ یعنی خوشی اور شدہ ختم ہو جائنا تو شادی کے بعد بہت ساری محبتیں جو ہیں وہ ان کے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے اور اس کے بعد زندگی کے حقائق ہوتی ہیں کیونکہ شادی کے بعد مرد کو ایک کبے کا کفیل بننا پڑتا ہے اس کو بیوی بچے اس کو پوری فیملی کو لے کر چننا پڑتا ہے عظیمہ دار گیاں اور ساری محبت ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو کے رجائتی ہے تو شاید نے کہا کہ آج کا نوجوان صرف عاشق بننا پسند کرتا ہے مجنو کی طرح اور وہ شادی نہیں کرتا اس لئے کہ کی ویسے اس نے یہ پاگلپن کیا تھا لیکن اس کی پاگلپن میں بھی ایک بڑی اقلمندی قاجت انسر جی تھا وہ موجود ہے اگلے شیر کے طرف ہم آتے ہیں کہ اگلے دو شیری میں پڑھ رہی ہوں کہ دارش و حکمت کے ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی دل رہینے سو مات استار رہنے میں قدا تھا زمین جعفری بھی ایک مزدار آدمی شیر کہتا ہے کہ آج کا دور بڑا محذب بڑا جو ہیں وہ ہر طرح سے بلند دور ہم جس کو کہیں گے تو غلط نہ ہوگا ہمارے پاس انسان نے اس قدر ترقی کر لی کہ اس نے زمین کو چھوڑا آسمان کے بھی رازوں کو جو تھا وہ کھولنا شروع کر دیا وہ دوسرے سے یاروں تک پہنچ رہا ہے اس نے جہاں پہاڑوں کا سینہ چاک کر لیا اس نے اپنی المفضل کی بدولت زمینوں کا سینہ چیر کر اس کے اندر سے جو تھا وہ مادنیات اور چیزوں کو نکال لیا وہ نتنے تجربات کر رہا ہے وہ سائنس کی بدولت جو ہے وہ دنیا کے اندر نئی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے انسان نے جو تھا وہ ہر چیز بنانی لیکن شاعر کہتے ہیں کہ پھر وہ آخر کونسی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم انسان کے ساتھ انسانوں کی طرح مل کے رہنے کا ڈھنگ نہیں سیکھ سکیں ہمارے پاس اقل تو بہت ہمارے پاس علم تو بہت ہم نے اپنی علم و فضل کی بدولت دنیا میں بہت ترقی کر لی لیکن ہم انسان کو انسان کا حق دینے سے کاثر ہیں آج ہم نے چیزیں تو بہت سی بنانی ہمارے پاس ٹیکنالوجیز بھی بہت زیادہ آگئی لیکن ان ٹیکنالوجیز نے ہمارے لیے مسیبتوں کے امبار بھی کھڑے کر دی آج کے ماضی کے انسان کو ہم دیکھتے ہیں ماضی کے انسان کے پاس بہت زیادہ سہولیات تو موجود نہیں ہوتی تھی اس کے پاس بجنی نہیں تھی اس کے پاس گیس نہیں تھی اس کے پاس جو تھا وہ کھانے پینے کے لیے سادہ اشیاء موجود ہوتی تھی اس کے پاس جو تھا وہ بہت قیمتی گھر نہیں ہوتے تھے سادہ گھروں میں وہ لوگ رہتے تھے سادہ زندگی گزارتے تھے سادہ آب و ہوا میں رہتے تھے نتیجے یہ نکلتا تھا ان کے دل واقعہ دن صاف تھے ان کے جو تھے وہ کردار بھی صاف ہوتے تھے اور وہ لوگ اچھی بہترین صحت من زندگی گزارتے تھے آج ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس بہترین گھر بھی ہیں ہمارے پاس گرمی میں جو ہے وہ سرد رہنے کی چیزیں موجود ہیں سردیوں میں گرم رہنے کی چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس اچھا لیباس ہے ہمارے پاس اچھا کھانا ہے لیکن اس کے باوجود ہم خوش نہیں ہیں ہم کنات پسند نہیں رہے ہم حوص پر چلنے والے لوگ ہو گئے ہم مصیبتوں میں مقتلعہ ہیں ہماری خوراکے بہت اچھی ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم بیمار رہتے ہیں ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی کو بہت پر آسائش تو بنا چکے ہیں لیکن ہر آسائش نے جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ اس کے پیچھے پیئے کرنا پڑتا ہے ہم دنیا ہم انسانوں ہم انسانوں کو چھوڑ کر آسمان کی وسطوں تک تو نظر پہنچا رہے ہیں لیکن ہمارے انسان آج بھی تکلیف میں ہے آج اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سپر پارس کی اب دنیا کی سپر پارس جو آپ کو انسانیت کی سب سے بڑی علمبردار بنتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن انہیں دنیا بھر میں ہونے والے جو مسلم ممالک ہیں ان پر ہونے والا ظلم دکھائیں نہیں دیتا آپ کشمیر دیکھ لیں آپ فلسطین دیکھ لیں آپ برما دیکھ لیں آپ اراک دیکھ لیں آپ شام دیکھ لیں یہ سارے وہ ہیں وہ جگہیں ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے لیکن یہ انسانیت کے یہ امن کے علمبردار جو ہیں وہ اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور ویسے جب ہم ان کی جو ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جب ہم ان کی جو ہیں وہ اجادات دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جناب دنیا کے مسائل بلکل حال ہو چکے اب واقعی ہی ہمیں انسبان کی جو ہیں وہ رازوں کو تسکیر کرنا چاہیے لیکن شاید تنز کر رہا ہے کہ ہمیں ابھی دنیا کے مسائل کو دیکھ رہا ہے دنیا میں بہت سے مسائل ہیں دنیا کی چیزوں کو جو ہم نے بنانا ہے ہم نے مشینیں بنانی لیکن ان مشینوں نے ہمارے دلوں کو ختم کر کے رکھ دیا پیار محبت ختم کر کے رکھ دیا اقبال کا شیر ہے کہ دل کے لئے یہ موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات پہلے کبھی کسی کے لئے یہ ایک مشین ہے جس کے تھروں میں آپ سے بات کر رہی ہوں گے جس کے جو ہیں مزرگی آپ میری بات سن رہے ہیں پہلے کبھی آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کارڈز ہوتے تھے ہم ان کارڈز کو لکھا کرتے تھے ہم ان کو خرید کلاتے تھے ہم ان کو اس کے چوائس کرتے تھے اس میں سے پسند کرتے تھے اور پھر اس کے لئے جو تھا وہ اپنی کسی دوست کے لئے پیاروں کے لئے کوئی شیر لکھا جاتا تھا اور اس کو سب بڑی محبت بڑی چاہت کے ساتھ جو تھا وہ اس کو بھیجا رہا کرتا تھا لیکن آج کل کیا ہوگا ہمارے پاس موبائلز آگئے ہمارے پاس الیکٹرونک چیزیں جو ہیں گے ساری کے ساری آگئے اب ہم نے کسی کو گریٹنگز کہنی ہو ہم نے کسی کو کوئی جو ہے وہ مبارک بات کسی بھی حوالے سے دینی ہو تو ہم جو ہیں وہ ایک گسے پٹے بغیر کسی رویہ کے بغیر کسی جس بات کے آری ایک میسج کو ٹائپ کرتے ہیں اور اب اگلے بندے کو پھیج دیتے ہیں ہماری اس میں محبت یا ہماری اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی شدت دکھائی نہیں دیتی تو وقت نے ہمیں بڑا محذب تو کر دیا بڑا موڈرن تو کر دیا لیکن ہمیں حقیقت سے بہت جو تھا وہ دور لے کر چلے گئے اب یہ ریسنٹلی کرونا کی وبا جب پہلی لہر ہمارے پاس آئی تو ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ گھروں میں بلکل محصور ہو کر رہ گئے اب جب ہم لوگ محصور ہوئے ہمارا باہر جانا بند ہو گیا ہم سرے شام گھروں کے اندر رہتے تھے ہم زیادہ گھر میں گزارتے تھے فیملی کو ٹائم دیتے تھے گھر کے سادہ کھانے کھائی جا رہے ہیں باہر کا کوئی کھانا نہیں پکرا اب ان دنوں جو تھا وہ شاید گھر رہے کہ میں کہتی ہوں کہ میں یہ امیونٹی پار اور بڑھگی کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے باہر کے کراکے نہیں کھائیں خالص غزائیں کھائیں جانتی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بڑے اچھے سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع ہو گئے فشائر اس شیر کے اندر تنس کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو شعور آ گئی اور علم و حقوت کے باوجود اپنی مقصد اپنی زندگی کا مقصد جو ہیں وہ بھول چکے ہیں اور آلہ اخلاقیات اپنی آلہ قدروں کو جو ہیں وہ کھو چکے ہیں اور صرف و صرف وہ مشینیں بناتے بناتے خود بھی مشین بن کر رہ گئے ہیں اگل شیر میں شیر نے کہا کہ رہین سومہ سومہ کہتے ہیں گرجہ گھر کو کلیسہ کو کہ شیر کہتا ہے کہ زمیر جاپری ایک مزیدار آدمی تھا کہ جس کا دل تو عبادتگاہ کتابے تھا جبکہ اس کی پگڑی شراب خانے میں گروی رکھی ہوئی تھی شیر یہاں پر انسان کی منافقت کا پردہ چاہ کر رہا ہے کہ آج کے دور کا انسان جو ہیں وہ عجیب ایک چیز کے اندر ہے کہ اگر بحثیت مسلمان میں اس چیز کو دیکھوں کہ بظاہر ہم لوگ مسلمان ہیں ہمارے جو ہیں وہ اسلام کے پیروکار ہیں لیکن جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں ہم جب کلچر دیکھتے ہیں ہم جب پہناوا دیکھتے ہیں تو ہمیں مغربی کلچر بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں مغربی پہناوا بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں جو ہیں وہ کچھ ہندوانہ رسمی ہندوانہ لباس ان کا کلچر ان کی ثقافت جو ہیں وہ ہمیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور ہماری حتہ و نمکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو ہیں وہ تقریبات کے موقع پر جو ہیں وہ ایسے لباس پہنے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے جو ہیں بڑے موڈرن بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں اب جہاں کئی نظر دنائیں اب تو خیر ٹیلی وین یا انٹرنیٹ کی دنیا سے ہٹکا بھی دیکھیں تو ہمیں عام زندگی میں ایسے کئی لوگ نظر آتے ہیں یعنی ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والی ہماری صورتحال بن گئے کہ دل میں تو ہم جو ہیں وہ کم کہیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جب ظاہری طور پر اپنی زندگیوں میں عملی طور پر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی بھی مسلمانوں جیسی حرکات و سکنات دکھائیں نہیں دیتی تو شہر یہاں پہ وہ تنز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عجیب دوگلے اور منافقہ نربیوں کے لوگ ہیں ہماری تو وہ صورتیں ہیں نا بقول غالب کہ امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آگے کو جاؤں میں پیچھے کو جاؤں سمجھ نہیں آتی کہ میں جو ہے وہ ایک اسلامی طرز زندگی کو اپنا ہوں یا جو ہے میں مغربی طرز زندگی کو اپنا ہوں تو اسی کشمکش کے اندر کہ ہم وہ ہے نا کہ کبھا چلا جب ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا کہ ہم نہ تو صحیح معنوں میں مسلمان ہی بن پاتے ہیں اور نہ ہی ہم صحیح معنوں میں کسی دوسری ثقافت کو اپنے اوپر لاغو کر سکتے ہیں ہم نے عجیب ایک درمیانی سے زندگی اپنے اوپر بنا کر رکھی ہوئی ہے تو شاعر اپنی طرف اشارہ کر کے وہ ایک تنس کر رہا ہے اپنا نام لے کر لیکن اصل میں اس کا تنس ہماری بحثیت قوم ہے ایک قوم کے اوپر تنس ہے کہ ہماری قوم بنیادی طور پر یہی کر رہی ہے اور آخری شعر ہے کہ پہلی کشتی کرتا ہے کہ آرٹ سائنس نے ہماری طرز زندگی ہمارے طرز فکر کو یقصہ تبدیل کر ڈالا ہمارے پاس بے انتہار ٹیکنالوجی آگئے ہم نے جو ہے وہ ملکی دفاع کے نام پر بم بھی بنا لیے میزائل بھی بنا لیے غرض زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں پہ ہم نے سائنس کا استعمال نہ کیا ہو اب سائنس کا استعمال کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو جو اس میں نکلتا ہے وشیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ بدلتی ہوئی اقدار نے ہم لوگوں کو مادی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اب ہمیں مادی چیزیں چاہئے اب ہمارے لیے وہی جو پہلے شیر میں شیر نے بات کیا تھا کبھی دل آدمی علم آدمی پیار آدمی آج کل کسر آدمی تو اس نے کہا کہ پہلے کبھی ہم لوگ جو تھے وہ روحانی چیزوں پر یقین رکھتے تھے ہم علم پر یقین رکھتے تھے محبت پر یقین رکھتے تھے لیکن آج کے دور میں انسان کو پیسہ چاہئے آج کے دور میں انسان کو جو ہیں وہ سٹیٹس چاہئے آج کے دور میں انسان کو اچھا گھر چاہئے اچھا مکان چاہئے اچھی دولت چاہئے اگر دولت آ رہی ہے گھر میں تو ٹھیک ہے اور اگر جو ہیں وہ دولت گھر میں یہ ہے فلاں ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یا ہم اتنی مادیت پرست لوگ ہیں کہ والدین ہمیں ساری عمر کما کے دیتے ہیں لیکن جب کل کو ہم کمانے لگتے ہیں اور والدین کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم یا ہمارے گھروں میں آنے والے جو نئے افراد ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت ہائلائٹ کرتے ہیں اس چیز کو بتا رہی ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر بڑا احسان کر رہے ہیں والدین کے اوپر اگر ہم ان کو روٹی کپڑا یا اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں تو ہم ان کے بڑا احسان کریں کیوں کیونکہ ہم مادیت پرست ہوگے ہمارے لیے رشتوں کی اہمیت ختم ہوگی آج کے دور میں اگر ہمارے لیے اہمیت ہے تو روپے کی اہمیت ہے پیسے کی اہمیت ہے جب تک کسی کوئے موں میں ہم روپوں کا یا چیزوں کا نوالہ دیتے رہیں گے وہ بندہ تب تک ہم سے خوش ہے اور جب تک آپ نہیں دوگے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہمارے لوگ ہمارے مرد جو ہیں وہ سارے سارے دن باہر گھر سے کماتے ہیں اور ہم اپنی بے فضول کی رسم و رواج کو نبھانے کے لیے بے فضول کے جو ہیں وہ اپنے خاندانی عقائد کو نبھانے کے لیے بے تہاشہ دولت کا جو ہے ہم دریق کرتے ہیں اور اس میں یہ بات ایک بڑی حد تک یہ درست بھی ہے مردوں کے علاوہ خاص طور پر عورتیں ان رسموں کو آگے بڑھانے میں بڑی پیش پیش ہوتی ہیں اور مرد بیچارہ کماتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے تو شاید کہتا ہے کہ پہلے کبھی اپنا گھر میں رہتا تھا روکی سوکی کھا کے لوگ گزارا کرتے تھے لیکن اب تو ماں باپ کو بھی ہوتا ہے کہ ہاں چلو باہر کا چکر لگ جائے تو اچھی بات ہے بیوی بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ باپ کی شوہر باہر چلا جائے تو اچھی بات ہے لیکن وہ شاید وہ کسی ایک پردیسی کے دل کا حال بتایا ہوئے کہ میری بیوی میرے بچے میرے ماں باپ کیا جانے جو تنہائی کے دکھ مجھ کو سمندر پار ملتے ہیں کہ آپ کو پیسہ ملتا ہے لیکن ان کو دکھ ملتا ہے تنہائی کا وہ بیمار ہے کوئی مزاج پرسی کرنے والا نہیں تو شاید کہتا ہے کہ اس بدلتے وقت نے اس ترقی کے دور نے ہمارا بلکل ہی خانہ خراب کر کے رکھ دیا ہے ہماری اقدار کو بلکل پامال کر کے رکھ دیا ہے تو شاید تنزو مزاق کے انداز میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان مسائل کا ذکر کر رہا ہے اور اس نے ہمارے مسائل کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے بٹا ہماری نظم آدمی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ کل ہم تغیر پڑیں گے السلام علیکم